بلکم بیک ٹو پلی این اگر ویڈیو اور آج ہم کھیجے والے ہیں ریمپ چیلنج اور یہاں پر آپ دیکھ سبتے ہیں کہ ریمپ چیلنج میں ہمارا فرسٹ راؤنڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم چلتے چاہرے چلتے چاہرے چلتے چاہرے چلتے چاہرے چلتے چاہرے ہائے بھڑو مزا آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سبتے ہیں کہ بہت ہی سمپل راستہ بہت ہی سمپل راستہ ہے اور لوگی ناچنا بھی شروع کر دیا اس نے بہت چوٹا ریمپ تھا ذاتی سے بات ہے سٹارٹنگ تھا اس لیے کوئی مشکل ریمپ نہیں تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکس لیول میں کیا ہونے والا ہے کیا پتہ اس میں کچھ دھماکی دار ہو جائے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس لیول میں کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی کوئی خاص لیولی اونچی جو رہا ہوگی اور آئی تینک یہ بھی کلیر ہو گیا ہے اے 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 ہاں نووے پھر سناچتے ہیں اتنی خوشی منانی کیا تراتے بیسے تو دیکھتے اس کو خوشی ہو رہی ہے تو پھر اس کی مردی ہے چلتے ہیں نیکس لیول میں اور یہ دھماکہ ہوا اور ہماری گاڑی باہر آگی ہے یہ دفعہ میں نے اس لیے خودی سپورٹس کار لی ہے یعنی کہ یہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں اس کے سپیڈ جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور اس لیے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے اس کے کنٹرول بھی اچھا ہے تو یہاں پر ریم تھوڑا لبا ہو گیا ہے شکر ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس کھائیاں ہی کھائیاں ہیں یعنی کہ یہاں سے نیچے گر ہے تو بابا جی گئے تو یہاں پر ہم نے لگائی خوشی جب راستہ سیزہ سیزہ ہے اس لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے تو یہ ہمارا 20 را لیول بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور پھر سے نہ چاہے چلو کوئی بات نہیں پھر سے دھماکہ ہوا اور گاڑی باہر اور یہاں پر سٹارٹ ہو گیا ہمارا چوتھا لیول اور چوتھے لیول میں دیکھیں کہ ہمارا ریم کرتا تو کرتا کیا ہے لو بھئی لو مڑا رایا بھئی یار بسے مزہ نہیں آرہا کوئی سکتا خاص یعنی کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہاں یہ انچائی پہ کافی ہے لیکن کوئی کھچی میچی نہیں آرہا یعنی کہ کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں آرہا جسے کہ مشکل اور ٹف فیل ہو سکے کوئی بات نہیں کیا پتا آکے جا کر جو ہے میگا ریم اچھا اس میں میگا ریم نہیں ہے تو شاید اس میں جو ہے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ ہمیں آگے اسے پار کرنے میں اس لئے ہمیں اس پین لیول جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہو گئے تاکہ ہم پہنچ سکیں نیکسٹ لیول پر جو کہے ہوگا میگا ریم تو یہاں پر ہماری یہ ریس بھی ہوگی ہے کمپلیٹ اور کوئی ڈیفکلٹ کام نہیں تھا اس میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھر سے ناچ رہا ہے تو لگتا ہے اسے ناچنے کا بہت شوق ہے کوئی بات نہیں ناچنا چاہیے تو یہاں پر ہمارا پانچ کا لیول سٹارٹ ہو گیا ہے اور شاید اس میں کچھ گربر ہونے والی ہے تو دیکھتے ہیں چلتے ہیں آگے کی طرف کہ کتنی گربر ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی لیکن کلحال جو ہے کوئی گربر وربر نہیں ہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ آگے کیا اس پار ہماری گاڑی کریش کرے گی یا نہیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور آپ لوگوں کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے کیونکہ نہیں تو میں گاڑی جو ہے وہ کریش کر دوں گی اور آپ لوگ دیکھتے رہا جائیں گے یہاں پر جو ہے چیلنج کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے اور اوہ اوہ لو بھئی گاڑی تو ہو گئی کریش اتنی چوئی سے گرے گی تو سارے لگ جائے گا ہم نیو گاڑی لے لیتے ہیں چلتے ہیں یہ کیا ہوا بھئی چلو پیچھے کی طرف چلتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں بوسٹ اور یہاں سے ہم چلتے ہیں اوپر کی جانب اور یہ دیکھتے ہیں بوسٹ کے لئے پر جو ہے اس کو بوسٹ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا کہ جی گاڑی آپ ایسے باہر ہو گئی تو یہاں پر ہم دوبارہ سے کرتے ہیں جمپ اور پھر سے نرچی ویسٹ ہوگی اور اس دفعہ جو ہے پہتی زبر اس قسم سے اینگل بنایا ہے سینٹر کا لیکن سائیڈ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم بچ چکے ہیں ایک جگہ سے بچے دوسری جگہ پھنچ گئے اور یہاں پر ہماری یہ والا لیول پہ ہو گیا ہے کمپلیٹ بھی لاخر تو اس کو ناچنے کی پڑی ہی ہماری گاڑی خریش ہو گئی تھی یہاں پر پھر سے ڈراؤن کیم لے جو ہے ہماری گاڑی لے کے آگے پھینک گئے ہیں اور یہاں پر ہم کھل جارے ہیں سکس لیول سکس لیول میں بھی کوئی ڈیفیکلٹ سیچویشن اگر نہ آئی تو پھر یہ بچ چوانی کیم ہے تو یہاں پر جی ٹرالے ٹرولے آگے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے لوئی یہ کیا ہوا اے گاڑی فس گئی کیا یار یہ تو فس گئی ہے یہ کسے نکلے گی کوئی حرکت دھوڑکت نہیں ہو لگتا ہے میں پھر سے نیو چارٹ کرنا ہوگا کیونکہ گاڑی ہل جل بھی نہیں لگی نیچے بھی گرجے تو فائدہ ہو سکتا ہے چلو بھی دوبارہ سے گاڑی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے جا کر کیا ہوتا ہے لگتا ہے تھوڑا سا ٹیفیکلٹ سیچویشن جو ہے وہ کلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہاں پر ہمارا جو ہے کار ایسی ارے 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 مجھے لگتا ہے آگے ریمپ ہی نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں اس طرف کو اور ہمارا جو ہے راستہ کلیر ہونا چاہیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ونٹر بائنز باہر کوئی ہیں اندر کو کوئی نہیں لگا ہوا کیونکہ اس میں سے گاڑی گزارنا جو ہے جیسا ہے وہ ہوتا ہے مشکل تو یہاں پر جو ہے ہمارا آگے کی طرف جا رہا ہے یہاں پر سکرولنگ 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 والی سڑکس ہیں روڈز ہیں سڑکس سڑکس تو ہوتی نہیں ہے بھئی روڈ ہوتی ہے کیا ہو گیا میری ہندی کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ والا ریمپ بھی ہو گیا ہے کلیر اور کوئی مشکل کام نہیں تھا اس میں کی یہ ایمی ناچی جا رہا ہے بلا وجہی اس کو کچھ ملا تو ہے نہیں چلتے ہیں نیکس لیبل میں اور دیکھتے ہیں اب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے کیا اور یہاں پر کرتے ہیں 3,2,1 کو اور یہاں سے چلتے ہیں نیکس لیبل کی طرف یہ کچھ نیو نیو دکھ رہا ہے کیا پتا اس میں ہمیں کوئی مشکل آجائے فیلحال تو بہت ایزی ریمپ چل رہے تھے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ٹیفیکٹ مال آ گیا ہے اور یہ گاڑی گئی بھار میں چلو بھئی دیبارہ سے گاڑی لیتے ہیں اور پھر سے کرتے ہیں سلویلی چیلنج کمپلیٹ اور اس بار میں گاڑی نہیں گرنے دوں گے اس بار میں گاڑی نہیں گرنے دوں گے یہ میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا ہے اور اگر نہ کہتی تو آپ کو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر کے کمینٹ باکس میں ڈن لکھتے ہیں یہاں پر ہم چلتے ہیں یہاں کی طرف آگے کہاں جا رہی تھی تو اب ہم اتریں گے وہاں پر اور میرے خیال میں گیم ہو گئی ہے کمپلیٹ اور تھوڑی بہت ہی رہ گئی ہے چیک پوائنٹ آگیا ہے تو آرگومیٹر ایپ دیکھ رہا ہے میرے خیال میں شاید نزدیک ہی ہے نہیں 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 ٹرالہ ٹرالے آگئے ہیں ٹرالے میں گاڑی یہ ہی کیا ہو رہا ہے ٹرالے لوگوں پھر سے پھکیں اب ہم کیا کریں گے دوبارہ سے ہمیں چائپ گاڑی لینے پڑے گی کیا ہو گا یہ تو فسدی کی بری طرح سے ٹائر تمہارے کی کوشش کریں نکل ہی نہیں رہیں کیا کیا جائے کیا کیا جائے نیچے اتر کے دھکا مار دے کیا ہے لیکن اس سے کون سا فرصت ہے نیچے اتر ہے چلو کوئی بات نہیں میرے خیال میں ہمیں دوبارہ سے گاڑی لینے پڑے گی کیونکہ یہ گاڑی یہاں پر فس کی ہے اور کسی صورت نکلنے کا نام نہیں لینی ہے تو اسی لحاظ سے ہم لے لیتے ہیں نیو کار اور یہاں سے کیا جائے اور سیدھا نیچے تو اسی طرح سے گاڑی چلاتے ہیں کہ جمپ کرتے کرتے ہم پہنچ جائے نیچے آسمانوں سے روڈ پر اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب اس طرح کیا ہوتا ہے میرے ساتھ تو یہاں پر بچت ہو گئی ہے اور میری خیال میں آگے فائنل پوائنٹ آگیا ہے ٹرکس کو کون بار کرے گا پھر فاس گئی چلو بین یہاں بہت تفاہ گاڑی فاس ہی اس کی وجہ نہیں سمجھا رہی مجھے اور یہاں پر یہ جو ہے جگہ زور مانگ دے پچھے ہی نہ گر جائے چلتے ہیں اور لگاتے ہیں زور اور اس کو کٹے ہیں کلیئر چلو جی یہ دوبارہ سے کئی بھاڑ میں گاڑی تو اب ہم کیا کریں اس لومڑی گاڑی کا جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس نے جانا کہاں پہ ہیں تو میری خیال میں اس سسٹم کو اپکریٹ کرنا ہوگا اور ہمیں لینے ہوگے نیو کار لیکن اس کی لئے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں ڈن لکھنا ہوگا تو پھر ہم لیں گے نیو کار جو کہ آئے گی اور کافی اچھی ہوگی تو یہاں پر ہم نے کر لیا ہے اس کو فنش اس میں تھوڑا ڈیفکلٹ بن تھا باقیوں کی ریمپ کی نسبت تو دیکھتے ہیں آپ ہم آگے کیا کرتے ہیں تبارہ سے ایک لیول کھیلتے ہیں اور پھر جو ہے گیم کو کرتے ہیں اینڈ اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ کون سی گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں اور مجھ سے کون سی گیم کھلوانا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں لازمی ہوتا ہیے گا اور میں آپ کے ساتھ جو ہے اس گیم کو لازمی شیئر کروں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کیا ہوتا ہے تو اس چیز کے ساتھ کرتے ہیں گیم کو وائنڈ اپ اور ملتے ہیں نیکس ریمپ چیلنج یا کسی بھی اچھی گیم کے ساتھ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور با بائی a命 sound موسیقی موسیقی